اللہ رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والا میں تمہیدی طور پر یہ بتلانے کے بعد کہ انشاءاللہ والعزیز اس سیشن میں ہم لوگ کتاب التحارہ شروع کرنے جا رہے ہیں الف قلم و عصر کا کتاب التحارہ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں یہ اپنی بات شروع کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اسے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا کرتا ہے یہ ہمارے لیے یہ پروگرام اور ایج جیسے پروگرام جہاں پر ہماری مشغولیت کو ٹیچ کیے بگیر ہم کو علم حاصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور ایک جامع طریقے سے ہم کو موقع ملتا ہے یہ سب ہمارے لیے باعث خیر ہے ان موقعوں سے استفادہ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے اور میں نے حدیث ذکر کی کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ فی الدین کا عطا کر دیتا ہے اگر آپ کو رغبت یہاں لے کر کے آئی ہے دینی علوم کی رغبت اگر آپ کو یہاں پر لاتی ہے یا لے کر کے آئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں میں سے جو فقہ فی الدین کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے دین کی سمجھ دین کی بنیادی معلومات دین کی اصول و قوائد ہم سیکھ سکیں اور سیکھ کر کے خود اس سے استفادہ حاصل کر سکیں استفادہ کر سکیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں اگر ہماری نیت صحیح ہے میرے بھائیو تو یہ بات یاد رکھئے کہ ہم لوگوں کا یہ ٹائم لگانا ہم لوگوں کا یہ قربانیاں دینا ہم لوگوں کا یہ سفر یہاں پر آگر کے رکنا یہاں پر آگر کے ٹھہرنا سونا جاگنا سب کا سب کیا ہوگا یہ یہ فی سبیل اللہ ہوگا کیا ہوگا یہ یہ فی سبیل اللہ ہوگا اور یہ ایک بڑی مشقت ہے جو علمی کے لئے آدمی اٹھاتا ہے اور حقیقت میں اس کو اس کا فائدہ بروقت نظر نہیں آتا ہے فوری طور پر نظر نہیں آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا فائدہ دنیاوی بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے اخروی فائدہ بھی کیا ہے اس کا موجود ہے اور ایک بات یاد رکھئے کہ اگر ہم نے بنیادی تعلیمات حاصل نہیں کی ہیں تو ہم نے فرض تعلیم کو چھوڑ دیا ہے جو تعلیم ہمارے لئے فرض ہے اس کو کیا کیا ہم نے چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیز کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضت اللہ علیہ وسلم کہ علم کا تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کونسا علم ہے یہاں پر علمیہ اور شریعت کے وہ بنیادی علوم جو ہر انسان کی زندگی میں ان کی ضرورت پڑتی ہے ہر انسان کی زندگی میں جن کی ضرورت پڑتی ہے یہ بنیادی علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں وانا ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئر ہوں آپ ڈاکٹر بن جائیں آپ جو کسی اور پیلٹ کے مائر ہو جائیں اور آپ کو کوئی اور چیزیں معلوم ہو ضروری نہیں ہے ضروری کیا ہے جس کے لئے ہم پیدا کیے گئے ہیں کسی لئے پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کیلئے اور اس کی عبادت کا علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم جو ہے بہت بڑے نصیب سے کیا ہے محروم ہیں یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں ویسے سارے علوم اس دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو دماغ دیا ہے میزانِ عقل اللہ نے عطا کیا ہے اور ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے عقل میں علم کو وضیعت کر دیتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہمی میں سے جو ہماری طرح ہے وہ اپنا دماغ لگاتا ہے اور کوئی نئی چیز کیا کرتا ہے وہ اجاز کر دیتا ہے کیسے اس نے اجاز کر لیا جبکہ اس سے پہلے کسی کو توفیق نہیں ہوئی عربوں کھربوں لوگ چلے گئے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کس طرح اس نے اجاز کر دیا اللہ نے اس علم کو کیا کیا اس کے دماغ میں وضیعت کر دیا ڈال دیا ہے اور اس طرح اللہ رب العزت جس طرح انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی علم کا عیدہ کرتے جاتا ہے علم کیا کرتا ہے انسانی دماغ میں ڈالتے جاتا ہے تو علم جتنے بھی ہیں جتنے بھی علم ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ رہنا چاہیے کہ جتنے بھی علوم ہے اس دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ نے کہا وَمَا أُوْتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا جو بھی علم سارے انسانوں کو جنہوں کو عطا کیا گیا ہے یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے اس کی کوئی مثالی نہیں ہو سکتی اس حقارت کی اس حقارت کی ایک مثال ہم کو صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اور کتاب العلم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کے ساتھ کون ہے خضر علیہ الصلاة والسلام ان کے واقعے میں ملتی ہے کہ جب موسیٰ اور خضر دونوں کشتی پر سوار ہوئے تو ایک پرندہ آیا چھوٹا سا پورندسگو ہم گوریہ بولتے ہیں اس نے اپنی چونچ میں آ کر کے کشتی کے کنانے بیٹھ گئے وہ پرندہ جو ہے بیٹھ گیا اس کے بعد میں اس نے اڑان بھری اور دریہ سے اپنی چونچ میں پانی لیا پھر آ کر کے بیٹھ گیا خضر نے کہا موسیٰ اس پرندے نے دریہ سے کتنا کم کیا ہے حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا کچھ بھی نہیں جواب ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کیوں دریہ کے پانی کے سامنے ایک پرندے کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا آج کا کلکولیٹر بھی اس کا حساب نہیں کر سکتا ہے کہا کچھ بھی نہیں کہا میرے اور تمہارے علم نے دونوں کا الگ علم تھا خضر موسیٰ کی شریعت کے پابند نہیں تھے اور موسیٰ کے پاس جو علم تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا خضر کیا تھے ہمارے صحیح قول کے مطابق نبی تھے کس امت کی طرف بھیجے گئے تھے صرف ایک صالح شخص تھے صرف ایک صالح شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا کیے تھے جو ظاہری علوم سے تھوڑا الگ تھے اللہ نے ان کو عطا کیے تھے رحمت رحمت من ان دنہ تو رحمت سے مراجعہ وہی علم ہے جو عام انسانوں سے ہڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا ان کو عطا کیا تھا اور موسیٰ کے پاس وہ رحمت کیا ہے نبوت اور رسالت کی شکل میں تھی تو یہاں پر جو ہے کیا کہا کہ کتنا کم کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ بھی نہیں کم کیا کیا کہا میرے اور تمہارے علم نے مل کر کے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی نہیں کم کیا ہے یہ تو کچھ لے گیا تھوڑا سا اور ہمارا تمہارا علم مل کر کے بھی کیا ہے اللہ کے علم میں سے تھوڑا بھی کم نہیں کر سکا ہے تو علم جو ہے بنیادی طور پر کس کا ہے اللہ رب العزت کا ہے اسی لیے علم حاصل کرنے والے کو کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے فخر کس بات کا جو بھیق میں ملا ہو اس پر کبھی نہیں یہ علم اللہ تعالی ہم کو ودیت کرتا ہے ہم کو دیتا ہے عطا کرتا ہے یہ اس کا فضل ہے یہ اس کی مہربانی ہے یہ اس کی طرف سے ہم کو بھیق ملی ہے اس پر ہم گھمن کریں اترائے یہ ایک صاحب علم کی شان نہیں ہونی چاہیے اور علم کا تقاضہ تو یہ ہے شرع علم کا خصوصا اس لئے آپ فرق دیکھیں گے شرع علم حاصل کرنے والا شخص اور ایک دنیاوی علم حاصل کرنے والا شخص دونوں میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے اور وہ فرق نسبت کی بنیاد پر ہے کس کی بنیاد پر ہے نسبت کی بنیاد پر شرع علم کس کا ہے اللہ کا وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کس کو عطا کیا ہے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہے وہ شرع علم ہے اسی لئے اس علم کو کیا کہا ہے میراس الانبیاء ہے انبیاء کی کیا ہے یہ میراس ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا العلماء ورزت الانبیاء علماء سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ درسے کا سرٹیفکٹ پایا وہ تبھی علم ہیں ہماری لشٹوں میں علماء کی ہمارے سابقین علماء کی اور آج کل بھی لشٹوں میں بہت سے علم آپ کو اسے ملیں گے جو صرف علماء سے رابطہ کر کر کے علم بن گے یا کتابوں کو پڑھ کر کے جہاں سمجھ میں نہیں آئے وہاں علماء سے پوچھ کر کے کیا بن گے وہ عالم بن گے ان کے پاس کسی مدرسے کی کسی جامعہ کی کسی انبیاء کی سرٹیفکٹ نہیں ہے علماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُعْرِّسُوا دِینارًا وَلَا دِرْحَمَا ترکے میں علماء نے نہ دینار اور انبیاء نے نہ دینار چھوڑا ہے نا اِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمُ آگے کیا حدیث میں فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بِحَدٍ وَعْفِرٍ جس نے انبیاء کے چھوڑے ہوئے ترکے کو اس شریع علم کو جس نے لے لیا اس نے ایک بڑی مقدار پالی اس نے ایک بڑی مقدار پالی یہ بھی فضیلت کی بات ہے میں نے کہا وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ فِي الدِّينَ اور اللہ کے سوال نے کیا کہا کہ علماء اور انبیاء کیا چھوڑ کے جاتے ہیں دینار و دیرام نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں علم چھوڑ کے جاتے ہیں تو جو اس علم کو لیتا ہے وہ کون ہیں علماء ہیں اور جو اس کو لیتا ہے وہ بہت بڑا نصیب پالیتا ہے نصیب گویا دنیا کا حصول نہیں ہے ہم نے کہا اس کی نسبت کس کی طرف ہوئی انبیاء علیہ السلام کی طرف دنیاوی علوم کی نسبت کس کی طرف ہوئی دنیاوی مقاسد کی طرف اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم جب دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے یہ مقصود ہوتا ہے کہ اشرف العلوم ہے یہ یہ کیا ہے اشرف العلوم ہے مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس پر کیا کریں گے عمل بھی کریں گے اور عمل کر کے اس کے ذریعے ہم آخرت میں جہنم سے کیا کریں گے نجات پائیں گے انشاءاللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے لیکن کوئی آدمی انجینئر بنتا ہے تو کیا یہ نیتیں کرتا ہے وہ کس کیلئے حاصل کرتا ہے دنیا کیلئے اس کے پاس ایک ایک مہتار ٹائرگٹ ہوتا ہے ہمیں کرنا کیا ہے کیا حاصل کرنا ہے اسی لئے دونوں میں بنیادی فرق ہے کہ یہ علم جب ہمارے پاس آتا ہے جو انبیاء کا عطا کردہ ہے نبی کریم صلی اللہ علم کا چھوڑا ہوا علم ہے علم شریعت جب ہم کو ملتا ہے تو ہمارے اندر توازو پیدا ہوتا ہے خاکساری پیدا ہوتی ہے آجزی پیدا ہوتی ہے بالمقابل کس کے دنیاوی علم کے دنیاوی علم جب ملتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے اپنا اسٹیٹس بناتا ہے پھر معاشرے کے اندر نہیں میں تو انجینئر ہوں میں تو ڈاکٹر ہوں میں تو وکیل ہوں میں تو پھلا ہوں میں تو پھلا ہوں میں تو پھلا ہوں جو بھی اور اگر اس کی تھوڑی سی حتک ہو جائے تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو جائے تو کیا کرتا بچا رہا ہو وہ دوبارہ اسے سماج کے اندر نہیں جاتا ہے سوچتا میری بیزتی ہو رہی ہے وہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں کیونکہ اس کا مقصد ہی دنیا حاصل کرنا ہے اس کا مقصد ہی سٹیٹس حاصل کرنا ہے اس کا مقصد ہی صرف دنیا طلب ہی ہے اس سے آخرت طلب نہیں کی جاتی ہے جبکہ شرع علم کا تقاضی ہے کہ انسان کے پاس جتنا آتا ہے جتنا آتا ہے انسان اتنا زیادہ کیا ہو جاتا ہے متوازے ہو جاتا ہے اگر علم آنے کے بعد بھی آدمی کے اندر توازوں نہیں آ رہا ہے علم شرع حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آدمی کے اندر توازوں نہیں آ رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نیت میں کیا ہے کجی اور کمی ہے نیت میں کجی اور کمی ہے اور توازوں جتنا آتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے درجات کو اتنا بلند کرتا ہے جب جب بندہ اللہ کے لئے متوازے ہوتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اس کے درجے کو بلند کرتا ہے اور ہم مثال دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم شریعت اتم درجے موجود تھا اور بھی بہت سے علوم آپ کو اللہ نے عطا کیے تھے لیکن آپ کا توازو جو تھا وہ کیسا تھا آپ نے اپنی ذات کیلئے کبھی کسی سے بدلا نہیں لیا کبھی عورتوں پر غلاموں پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے میمانوں کی میمان نوازی کو ایمان کا حصہ قرار دیا آپ خود بچوں سے سلام کر لیا کرتے تھے لوگوں کو سلام میں کیا کرتے تھے آپ پہل کرتے تھے آپ کا توازو اتنا عالی تھا کہ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دیتا تو آپ کیا کرتے تبسم فرمائے کرتے تھے کوئی آپ سے کچھ مطالبہ کرتا اور بدتمیزی کرتا تو آپ اس سے حسن کلام کے ساتھ کیا ہے پیش آتے تھے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات میں بھرپور تھا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا اس لیے آپ کی صیرت کیا ہے ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے ایک چیز اور میں اس علم کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ یہ علم اللہ تعالی جب ہم کو عطا کرتا ہے یا جس کو ہم آ کر کے حاصل کرتے ہیں اس علم کی بقا کا دو ہی طریقہ ہے ایک طریقہ ہے بلکہ ہم اس کے ساتھ نے عمومی طور پر دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک مذاکرہ کے ذریعے علم کو محفوظ رکھنا مذاکرہ کیا ہے جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں انگریزی میں ریویزن یادہ کرنا پڑھتے رہنا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک کتاب پڑھ لی ہے یہ الفقل میں اثر ہے میں نے کتاب اُت تارہ اس کا ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں کبھی کوئی قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا ہم نے جان لیا کہ اس کے اسکرپٹ کیا تھا کیا کیا اس کے اندر موجود ہے اور کہانی ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے اگر اس کے محتویات کو اس کے مشتملات کو آپ کو یاد رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑھے گا آپ کو بار بار اس کو پڑھنا پڑھے گا بار بار پڑھنا ہی یہی مذاکرہ کلاتا ہے کیا کلاتا ہے مذاکرہ مذاکرہ یو ذاکرہ مذاکرہ یا یہ کہ مذاکرہ کے ایک شکل اور ہوتی ہے چند لوگ مل کر کے ساتھ میں کیا کریں اس چیز کو دہرائیں ایک پڑھے دوسرا پڑھے یا ایک بحث کریں دوسرا بحث کریں اور اس طریقے سے اور مذاکرہ کے بارے میں اصلاف کا قول ہے المذاکرہ تو حیات العلم مذاکرہ کیا ہے یہ علم کی زندگی ہے اسی لئے مذاکرہ کرنے سے علم کیا رہتا ہے زندہ رہتا ہے باقی رہتا ہے دوسری چیز علم کے محفوظ رکھنے کا طریقہ وہ کیا ہے عمل جس کے لئے ہم علم کو کیا کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کے ذریعے علم کیا ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ طہارت میں یہ یہ چیزیں ضروری ہیں اور آپ اس کو اپناتے ہیں عملا تو وہ کتاب بھی آپ کے ذہن میں رہے گی وہ مسائل بھی آپ کے ذہن میں رہیں گے کیوں کیونکہ آپ نے اس کو کس کے ساتھ محفوظ کر لیا ہے عمل کے ساتھ اور صحابے کرام نے علم کو کس کے ذریعے محفوظ کیا ہے عمل کے ذریعے محفوظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کننا نحفظو اشر آیات من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ دس آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتے تھے فَلَمْ نَتَجَاوَزْ بِهِنَّ تو ہم ان سے آگے نہیں بڑھتے حَتَّى نَحْفَظَ بِهِنَّ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِنَّ نَحْفَظَ بِهِنَّ وَنَعْمَلَ بِهِنَّ یہاں تک کہ کیا کرتے ہم ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیتے اور ان پر کیا کر لیتے عمل کر لیتے تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بطور تمہید کہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس استماع کو مبارک بنائے اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے اس مشن میں لگے رہیں اور اس کو تکمیل تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے رب زدنی علماء یہ کتاب ہماری الفق المعسر ہے اور اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں علماء کا ایک گروپ ہیں علماء کا پورا کیا ہے ایک گروپ ہے جس نے مل کر کے باقعدہ سعودی گورنمنٹ سے جو ہے کہ اجازت کے بعد اس کتاب کو تیار کیا ہے کتاب التہارہ ہماتھ پڑھیں گے کیا ہے اور یہ ہماری سب سے شروع کی کتاب ہے کتاب التہارہ ہم شروع کریں گے کتاب التہارہ یہ پہلی کتاب ہے اور فقہ کی ساری کتابیں کس سے شروع ہوتی ہیں کتاب التہارہ سے تہارت کسے کہتے ہیں ہم اپنی زوان میں تہارت کسی کہتے ہیں صاحب سترا رہنا یا پاکی حاصل کرنا اور ہمارے لئے استنجا خانوں پر بھی لوگ کیا لکھتے ہیں تہارت خانہ مطلب آدمی جاتا ہے وہاں پر پشاپ کرتا ہے یا قضاہجت کرتا ہے تو پانی کا انتظام ہے اس لئے اس کو تہارت خانہ کہا جاتا ہے اگر پانی کا انتظام نہیں ہے تو وہ تہارت خانہ نہیں نجاست خانہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں وہ تہارت خانہ نہیں کہلائے گا کیوں کیونکہ آدمی جانے کے بعد تو ناپاک ہو جائے گا وہاں پر پاک نہیں ہو پائے گا پاک ہو جاتا ہے اس لئے کیا کہتے ہیں تہارت اور خانہ وہ گھر جہاں پر آدمی جا کر کے کیا کرتا ہے پاکی حاصل کر لیتا ہے دو لفظ تہارت عربی لفظ ہے اور خانہ کونسا ہے فارسی ہے خانہ فارسی لفظ ہے عربی اور دونوں کے کیا ہے وہ کمبینیشن ہے وہ اور اس کو بنا دیا گیا کیا اردو اس کو کیا کہتا ہے اردو تہارت میں نے کہا موضوع اتنا اہم ہے کہ فقہ کی ساری کتابیں تقریبا ساری کتابیں چاہے وہ حدیث کی ہوں جو فقہ ابو اپا مرتب ہوں اور چاہے وہ فقہ کی کتابیں ہوں کس سے شروع ہوتی ہیں کتاب التہارہ سے آپ حدیث کی کتابیں جو سنن کے نام سے ہیں عموماً آپ اس کو اٹھا لیجئے کہاں شروع ہوں گی وہ کتاب التہارہ سے آپ لوگ المرام پڑھ لے ہوں گے کیا شروع ہوئی کتاب التہارہ سے اور کتاب التہارہ میں جو بیس ہے باب المیاں وہیں جو شروع ہوتی ہے کتاب وہ ہے نا تو تہارت گویا یہ بیس ہے ایک مسلمان کا بھی اور اسلامی عبادت کا بھی اسی لئے مشرکوں کو کیا کہا گیا ان نمال مشرکون نجس نجس کے نجس ہیں نجس مشرکین کیا ہیں نجس اور ناپاک ہیں نجس بھی بول سکتے ہیں نجس اور ناپاک ہیں کیوں ناپاک ہیں حالانکہ ابھی بچارہ صبح اڑتا ہے شیمپو لگاتا ہے سامون لگاتا ہے بڑیاں پانی سے نہاتا ہے ساپ پانی سے اور اس کے بعد بڑیاں سینڈ مارتا ہے ساپ کپڑے پانتا ہے نجس کیوں ہیں مانوی اعتبار سے مانوی اعتبار یعنی اقدی یا اندرونی اعتبار سے کیونکہ اس کے اندر جو اقائد ہیں وہ کیسے ہیں وہ کفریہ اور شرکیہ اقائد ہیں کفریہ اور شرکیہ اقائد ہیں جبکہ مسلم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا ابو حرارہ دی اللہ تعالی کو جبکہ جنوبی تھے وہ ابو حرارہ کس وجہ سے اب ہمارے ساتھ نہیں آئے کالاکسول انی کن تجنوبن میں کیا تھا ناپاک تھا وہ بھی کونسی ناپاکی تھی جس میں اس کو ہم حد سے اکبر کہتے ہیں جس کے لئے تہارتِ کبرا کی ضرورت ہوتی ہے تہارتِ کبرا یعنی یہاں سے لے کر کے نیچے تک پورا پانی چاہیے کیا کہا ان المؤمین لا ینجس مومن کہا نا جس ہوتا ہے یہ کونسی نجاست ہے یہ نہیں مانوی 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 طور پر ونہا زائری طور پر ان کو گسل کرنا پڑے گا ابو حرارہ دی اللہ یہ نجاست کون ہے یہاں پر جو ہے مانوی نجاست ایک مومن کے اندر نہیں ہوتی جب کس کے اندر ہوتی صرف کافر کے اندر تو تہارت کا مسئلہ ہمارے یہاں انتہائی ضروری ہے عبادات کے لئے خاص طور پر کس کے لئے عبادات کے لئے بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو بگیر تہارت کے ان کے ان کا وجود ہی نہیں ہے جب ہمیں کہیں گے تہارت کے بگیر ان کا وجود ہی نہیں ہے تو گویا تہارت ان کے لئے کیا ہے شرط ہے تہارت کیا ہم کے لئے ہم بگیر وضو کے عمدن نماز پڑھ لیں ناپاک رہیں عمدن نماز پڑھ لیں نماز قابل قبول نہیں ہے لَا يَقْبَرُ اللَّهُ سَلَاةَ أَحَدِكُمْ اِلَّا بِتُحُورِنْ اسے جوڑی ساری چیزیں ہمارے سامنے بحث آتی ہے گسل کی اور کن کن چیزوں سے گسل کرنا ہوگا کن کن چیزوں سے گسل کیا ہوگا واجب ہوگا اور جن سے گسل واجب ہوتا ہے اس نجاست کو ہم کیا کہتے ہیں حدث اکبر میں اسے بس لئے بتا رہا ہوں تاکہ درس ہمارے لئے کیا ہے آسان لگے کچھ عبادت ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے صرف عضو کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کن تارتوں کو ختم کرتا ہے کن نجاستوں کو ختم کرتا ہے چھوٹی نجاستوں کو جن کو ہم کیا کہتے ہیں حدث اکبر اس کی تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی پھر ہمارے سامنے بیان آئے گا کس کا گسل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وضو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا پھر بیان آئے گا کہ اگر دونوں حدث کو ختم کرنے کے لئے ہمیں ضرورت بنیادی طور پر کس کی پڑتی ہے پانی کیونکہ اللہ تعالی نے پانی کو طہور بنایا ہے جو تاہیر بھی ہے اور مطابع بھی ہے اور اس پانی مراد کون سا پانی ہے خالص پانی چاہے وہ آسمان سے اتر رہا ہو چاہے اتر چکے اتر کے کہیں ٹکا ہوا ہو چاہے وہ زمین سے نکلنے والا ہو اور چاہے وہ زمین میں کیا بولتے ہیں بسنے والا پانی ہو ندیوں اور طلابوں اور کیا بولتے ہیں سمندروں میں یہ سارے پانی اس سے مراد ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مائے مطلق مائے مطلق اوریجنل پانی اس کو بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ تاہیر بھی ہے اور کیا ہے متاہیر بھی ہے اس کے بعد میں اگر پانی نہیں ملتا ہے تو اس کا بدل ہمارے پاس ہے کون کون سا مٹی اس کو قرآن نے کیا کہا ہے سعیدن طیبن پاک مٹی اب سعید کسے کہتے ہیں وہ بیس انشاءاللہ والعزیز ہم لوگ دیکھیں گے کہ سعید کسے کہتے ہیں صرف مٹی کو کہا جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں لال کالی پیلی مٹی یا یہ کہ اس روح زمین کا سارا حصہ کیا کہلائے گا وہ سعید کہلائے گا کسی بھی شکل میں موجود وہ بات انشاءاللہ آئے گی وہ ہمارے لئے کیا ہے پانی کا بدل ہے کب پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال کی آدمِ قدرت کی صورت میں یا یہ کہ آدمی عذر رکھے اپنے پاس پانی کے استعمال کی سے جو ہے ایسی صورت میں اس کے لئے کیا ہے اس کا بدل کیا ہے تیمم ہے تیمم دونوں کا بدل ہے گسل کا بھی اور غضو کا بھی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ والعزیز ہم لوگ جو ہے اس کتاب کے اندر جو ہے بتفصیل پڑھیں گے حیض و نفاس کے مسائل بھی کس میں آتے ہیں کتابت طہارہ میں آتے ہیں جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں اس کا بھی جاننا ضروری ہوتا ہے اور حیض نفاس اور اسی سے قریب ہے لیکن طہارت کا حکم ہے استحاذے کا یہ سارے مسائل انشاءاللہ والعزیز جو ہے اس کتاب میں آئیں گے ہم لوگ تھوڑا سا درس آج لیں گے انشاءاللہ اولا کتابت طہارہ پہلی کتاب ہماری ہے اس کتاب کی کتابت طہارہ طہارت کی کتاب یا پاکی کا بیان ترجمہ کیا کہتا ہے اس کا پاکی کا بیان یا پاکی کی کتاب وَيَشْتَمِلُوا عَلَىٰ أَشْرَةِ أَبُوابُ یہ ایک کتاب ہے کتاب کے نام سے اس کے اندر دس باب آئیں گے اور ہر باب میں کیا کرتے ہیں مولف مسائل ذکر کرتے ہیں ہر باب میں کیا ذکر کرتے ہیں مسائل اس باب سے مطالق اس باب کے اس ہیڈنگ سے مطالق کہاں پر ہے کونس کتاب لیہ ہے الباب الاول پہلا باب کیا ہے فی احکام تحارہ تحارت کے احکام سے مطالق والمیاہ اور پانی کے احکام سے مطالق میاہ کیا ہے واحد ایک جمع کس کی جمع ہے ما ان کی ما ان کی جمع کیا ہے میاہ وَفِهِ عِدَّةُ مَسَائِل عِدَّة یعنی چند اور اس میں چند مسائل ہیں اس میں کیا ہے چند مسائل ہیں ہم لوگ المسالة الاولى دیکھتے ہیں المسالة الاولى پہلا مسئلہ جو ہے ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے فِدْتَعْرِیفْ بِدْتَحَارَتِ تحارت کی تعریف میں پہلا مسئلہ ہے تحارت کی تعریف کریں گے وَبَيَانُ اَحْمِيَتِيَا اور تحارت کی اہمیت کا بیان کہ تحارت ایک مومن کے لیے کتنی محیم ہے وَأَخْصَامِهَا اور اس کے اخصام سے متعلق بیسے آئیں گی اور تقریباً وہ اخصام ہم نے کیا کیا آپ کے سامنے ذکرے کیے ہیں اس کے بعد میں پہلا جو ذکرے کر رہے ہیں اَحْمِيَتُ تَحَارَتِي وَأَخْصَامُهَا تحارت کی اہمیت اور اس کے اخصام اَتْتَحَارَتُّ هِيَا مِفْتَعُ السَّلَحَ تحارت کیا ہے نماز کی کنجی ہے مفتا کہتے ہیں کس کو کی کو چابی کو وَأَاكَدُ شُرُوتِيَا اور نماز کی کئی شرطیں ہیں ان کی شرطوں میں سب سے زیادہ تحقیدی کیا ہے آدمی کا تحیر ہونا آدمی کا تحیر ہونا وَالشَّرْت وَالشَّرْت لَابُدَّا يَتَقَدَّمَا لَلْمَشْرُوتِ نماز کے لیے تحارت یا وضو شرط ہے نماز مشروط ہے تو شرط مقدم ہوگی اس لیے تحارت ہم کو کیا کرنی پڑھے گی پہلے حاصل کرنی پڑھے گی ایسا نہیں ہے نماز پڑھ لیں گے پھر وضو بنا لیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کا وضو رہے گا تب ہی کیا ہوگی آپ کی نماز ہوگی یہی کہنا چاہتے ہیں وَالشَّرْتُ لَابُدَّا اَنْ يَتَقَدَّمَا لَلْمَشْرُوتِ اگر کوئی چیز شرط ہے تو شرط کو مشروط سے پہلے ہونا کیا ہے ضروری اور لازم ہے اس لیے کہنا چاہتے ہیں گویا جب نماز کے لیے تحارت شرط ہے تو تحارت کا وجود پہلے کیا ہے شرط ہے بعد میں نماز کی ادائیگی ہوگی وَالتَّحَرَتُ وَلَا قِسْمَئِن تحارت کی دو قسمیں ہیں القسم الاول تحارت معنویہ تحارت معنویہ تحارت معنوی وَهِيَّ تَحَارَتُ الْقَلْبِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاسِي اور یہ کیا ہے دل کا پاک ہونا ہے شرک سے اور کسے گناہوں سے وَكُلِّ مَعْرَانَ عَلَيْهِ وَكُلِّ مَعْرَانَ عَلَيْهِ اور ہر ان چیزوں سے جو اس پر چلتے ہوں اس طریقے پر رہتے ہوں شرک پر یا کفر پر کیا ہے ماسی پر چلتے ہوں ان ساری چیزوں سے دل کا پاک ہونا کیا ہے ضروری ہے وَهِيَّ اَحَمُ مِنْ تَحَارَتِ الْبَدْنِ اور یہ تحارت معنوی جسمانی ظاہری تحارت سے کیا ہے اہم ہے یہ اہم ہے کس سے جسمانی ظاہری تحارت سے وَلَا يُمْكِنْ أَنْ تَتَحَقَّقَ تَحَارَتُ الْبَدْنِ مَعَا وَجُودِ نَجِسِ الشِّرْكِ اور ممکن ہی نہیں ہے کہ بدن تحہیر ہو جائے کب جب شرک کی نجاست کیا ہو موجود کتنا بھی پاک ہو جائے گا اگر شرک کی نجاست اس کے اندر پائی جا رہی ہے کیا کہلائے گا وہ نجس کہلائے گا جیسے کہ اللہ نے کیا کہا کما قال تعال اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ کہ مشرکین کیا ہیں یہ ناپاک ہے القسم الثانی دوسری قسم تحارت کی کونسی ہے اَتْتَحَارَةُ الْحِسِّيَّةِ حصی تحارت محسوس کی جانے والی تحارت وَسَيَاتِ سَجیٹاً م ہے اِنَّمَا بَسَarme specially